بابر آزم نے عرفان پتھان کو انٹرویو دینے سے منع کیوں کیا کیا قدرت کا نظام اس مرتبہ پاکستانی ٹیم کا ساتھ دے گا اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو پاکستان کو کم سے کم پانچ سو رن کا ٹارگٹ دینا ہوگا ایک سو باسٹھ رن میں انگلینڈ کے خلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہوگا کہ انگلینڈ اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے اگر وہ تین سو سکور بناتا ہے تو پاکستان کو سولہ عوروں میں اس رن کو حدف کو حاصل کرنا ہوگا تب جا کے پاکستان سمی فینل پہنچ سکتا ہے ورنہ سمی فینل سے صاف صاف چھٹی ہو جائے گی اور یہ بڑا ناممکن ہے سولہ عوروں میں تین سو سکور بنانا یہ ناممکن سی بات ہے دوستو پاکستانی ٹیم تقریبا سمی فینل سے باہر ہو چکی ہے تمام تر امیدیں ختم ہو چکی ہیں اس وقت پاکستانی ٹیم سمی فینل میں نہیں رہی لیکن آخری ایک امید جو ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے وہ کیا ہے اس پر میں آج بات کرنے جا رہا ہوں پاکستانی ٹیم کو کس طریقے سے سمی فینل میں پہنچنا ہوگا کیا قدرت کا نظام اس مرتبہ پاکستانی ٹیم کا ساتھ دے گا جس طرح پہلے ساتھ دیا میکسول نے جس طریقے سے اخوانستان کو شکست دی اب آج کا میچ انتہائی اہم تھا جو سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے ماں بین تھا جس میں سری لنکا کو بری شکست ہوئی تمام تر لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ سری لنکا جو ہے وہ آج کا میچ جیتے نیوزی لینڈ کا رن ریٹ جو ہے وہ تھوڑا زکم ہو لیکن آج نیوزی لینڈ جو ہے بہت کمال کا کھیلا اچھی بالنگ بھی کروائی انہوں نے اور جو سری لنکا اس کو شکست دی اور اب وہ سمی فینل میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں اس وقت چوتھے نمبر پر نیوزی لینڈ ہے اور پانچوے نمبر پر پاکستان ہے اب پاکستان کا میچ انتہائی خطرناک ٹیم کے ساتھ ہے انگلینڈ کے ساتھ کیا انگلینڈ کو پاکستان شکست دے پائے گا وہ بھی باری رن ریٹ سے اگر باری رن ریٹ سے انگلینڈ کو پاکستان شکست دیتا ہے تب جا کے نیوزی لینڈ اور پاکستان کے رن ریٹ میں جو ہے کلکولیٹ کیا جائے گا اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا نیوزی لینڈ یا پاکستان سمی فینل میں جائے گا اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ انڈیا اور اسٹریلیا یہ تین ٹیمیں اس وقت کوالیفائی کر چکی ہیں اب چوتھا مقابلہ ان دو ٹیموں میں سے فیصلہ ہوگا نیوزی لینڈ یا پھر پاکستان رن ریٹ کے لحاظ سے اس وقت بھی نیوزی لینڈ پاکستان سے کئی گناہ آگے ہے اب پاکستان کا میچ انگلینڈ کے ساتھ ہے کیسے شکست دینی ہوگی انگلینڈ کو تب جا کے پاکستان کی جگہ بنے گی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شکست کیسے دینی ہوگی کم سے کم پانچ سو رن کا ٹارگٹ دینا ہوگا اگر پانچ سو رن کا پاکستان ٹارگٹ دیتا ہے اس کے نتیجے میں دو سو یارہ آل آؤٹ کرنے پڑیں گے انگلینڈ کے اگر دو سو یارہ میں آل آؤٹ کر لیے تب جا کے پاکستان کے پاس کوئی چانس بنتا ہے سمی فینل میں جانے کا اب ہم بات کرتے ہیں اگر پانچ سو سکور پاکستان نہیں بنا سکتا چار سو پچاس بناتا ہے تو اس سچویشن میں کیا صورتحال ہوگی کس طریقے سے کتنے خلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہوگا اور کتنے اوروں میں جو ہے انگلینڈ کے جو بیٹسمن ان کو آؤٹ کرنا ہوگا تب جا کے سمی فینل میں جگہ بنے گی اب میں بتاتا ہوں چار سو پچاس سکور اگر انگلینڈ بناتا ہے تو پاکستان کو ایک سو باسٹ جو ہے ایک سو باسٹ رن میں انگلینڈ کے خلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہوگا تب جا کے یہ سچویشن تھوڑی سی ہینڈل ہو سکتی ہے دوستو اب یہ بات کرتے ہیں کہ اگر انگلینڈ پہلے بیٹنگ کرتا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بالنگ کی بات کی کیونکہ اگر انگلینڈ پہلے بالنگ کرتا ہے پاکستان بیٹنگ کرتا ہے تو کیا سچویشن ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگلینڈ اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے اگر وہ تین سو سکور بناتا ہے تو پاکستان کو سولہ عوروں میں اس رن کو حدف کو حاصل کرنا ہوگا تب جا کے پاکستان جو ہے سمی فینل میں پہنچ سکتا ہے ورنہ سمی فینل سے صاف صاف چھٹی ہو جائے گی اور یہ بڑا ناممکن ہے سولہ آوروں میں تین سو سکور بنانا یہ ناممکن سی بات ہے ہاں فرض کرتے ہیں اگر سڑھے تین سو سکور انگلینڈ بناتا ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا ایک آپشن تھوڑا اور ڈیلے کر دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ بیس آور کا آپ کو موقع مل جائے گا بیس آوروں میں ساڑھے تین سو سکور بنانے جو اس سے بھی زیادہ مشکل ہیں بلکہ ناممکن ہے قدرت کا نظام اگر ساتھ دیتا ہے پاکستانی ٹیم کا تب جا کے پاکستانی ٹیم جو ہے سمی فینل تک پہنچ پائے گی ورنہ انگلینڈ کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیم بھی جو ہے ڈوب جائے گی سمی فینل میں نہیں پہنچ پائے گی اگر قدرت کا نظام ساتھ دیتا ہے تو پاکستانی ٹیم سمی فینل پہنچے گی اور سمی فینل میں پاکستانی ٹیم کا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہے جس کی نظریں پوری دنیا کی لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا سمی فینل ہو اور لوگ اس سے لطف اندوز ہو دوستو اب بات کرتے ہیں ان بیٹس مین کی جنہوں نے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ چھکے مارے اور کمال کی بیٹنگ کی میکسول کی پہلے نمبر پر میکسول ہیں جنہوں نے سات میچ کھیلے اور بائیس چھکے مارے اور نیا ریکارڈ بنایا ہے ورلڈ کپ کا کمال کی انڈنگ سی اخوانستان کو نانی یاد کروا دی اخوانستان کے بالرز کے ہوش بڑا کے رکھ دیئے تھے انہوں نے اخوانستان سے یہ وہ میچ جتوایا میکسول نے جو ناممکن میچ تھا اس کو انہوں نے جتوایا میکسول اس وقت ٹاپ پہ جا رہے ہیں دوسری نمبر پر رویت شرما جو کہ انڈیا کے کیپٹن بھی ہیں جنہوں نے آٹھ میچ کھیلے ہیں اور بائیس چھکے مارے ہیں تیسرے نمبر پر ڈیویڈ وارنر ہے اسٹریلیا کے جنہوں نے آٹھ میچ کھیلے اور بیس چھکے مارے اب بات کرتے ہیں چوتھے نمبر کی چوتھے نمبر پر پاکستانی ٹیم کے کمال کی بیٹس میں ہیں فخر زمان جنہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا کمال کی انڈنگز کھیلی نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے دبنگ بیٹنگ تھی اکیلے کھڑے رہے کمال کے چھکے مارے انہوں نے ٹوٹل تین میچ کھیلے ہیں اور اٹھاراں چھکے انہوں نے مارے ہیں اس میں سب سے ڈیفرنٹ بات یہ ہے اور یونیک بات ہے اور کمال کی بات ہے کہ جتنے بھی اوپر اپنے تین پلیئر جو اس سے پہلے میں نے بتائے ان سب نے ساتھ ساتھ آٹھ میچ کھیلے اور انہوں نے بائیس چھکے مارے بیس چھکے مارے اب فخر زمان وہ بیٹس من ہیں جنہوں نے ٹوٹل تین میچ کھیلے اور انہوں نے اٹھارہ انچہ کے مارے ہیں پی سی بی کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ تین میچ ٹوٹل انہوں نے ورلڈ کپ میں کھیلے باقی میچز کیوں نہیں کھیلے جس کی وجہ سے پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس سے پہلے فخر زمان کو کیوں میچز میں نہیں کھلوایا جھوٹ بول کے رکھا کہ جی انجٹ ہیں جبکہ فخر زمان نے پریس کانفرنس میں واضح بتا دیا تھا کہ وہ زیادہ بیمار نہیں تھی اگر کھلانا چاہتے پی سی بی والے ان کی ٹیم کی منیجمنٹ اگر ان کو کھلانا چاہتی تو کھلا سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں کھلوایا پی سی بی کی ایک بڑی نیا علی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس ہار کا ذمہ دار آپ میں سمجھتا ہوں پی سی بی ہے کیونکہ پی سی بی جو ہے اس نے اتنے قابل بیٹس مین کو اتنے اہم میچز میں نکلایا بارت والے میچ میں نکلایا جو اتنا اہم میچ تھا اس میں ہمیں فخر زمان جیسے پلئیر کی ضرورت تھی لیکن فخر زمان اس وقت موجود نہیں تھا دوستو اب بات کرتے ہیں ورلڈ کپ کے ان بیٹس مین کی جنہوں نے سب سے زیادہ رن بنائے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سب سے زیادہ چھکے مارنے والا کون ہے اب ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رن بنائے اب پہلے نمبر پر ہے نیزوی لینڈ کے رن وندرا جنہوں نے پانچ سو پینسٹ سکور بنائے دوسری نمبر پر ہے ساؤت افریقہ کے ڈی کاؤگ جنہوں نے پانچ سو پچاس رن بنائے تیسری نمبر پر ہے انڈیا کے ویرات کولی جنہوں نے پانچ سو تر تالیس رن بنائے یہ تین اس وقت ٹاپ کلاس کے بیٹس مین ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ سکور بنائے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ورلڈ کپ کے ان بالرز کی جنہوں نے سب سے زیادہ وکٹیں لی اس وقت سری لنکا کے مدو شنگ کا پہلے نمبر پہ ہیں جنہوں نے نو میچ کھیلے اور اکیس وکٹیں لی دوسرے نمبر پر اسٹریلیا کے زمبا جنہوں نے آٹھ میچ کھیلے اور بیس وکٹیں لی اگر بات کیجئے تیسری نمبر پر ساؤت افریقہ کے جانسن جنہوں نے آٹھ میچ کھیلے اور سترہ وکٹیں لی یہ تھے ورلڈ کپ کے تھری ٹاپ بالر جنہوں نے سب سے زیادہ وکٹیں لی اور کم میچز میں انہوں نے کمال کی پرفارمس کی اور یہ اس وقت ٹاپ کلاس کے بالر ہیں دوستو اب سب سے مسالہ دار خبر میں آپ سے شہد کرنے لگوں عرفان پتھان کو بابر آزم نے کیوں منع کیا انٹرویو دینے سے انٹرویو میں کیا بات تھی آخر بابر آزم نے صاف صاف منع کیوں کیا میں آپ کو بتانے لگوں بابر آزم نے عرفان پتھان کو منع کر دیا بھئی میں آپ کو انٹرویو نہیں دوں گا کسی صورت عرفان پتھان حیران ہو گئے کیا وجہ ہے بابر آزم نے کہا جو شخص میرے ملک کے خلاف بات کرتا ہے جو میرے ملک کا دشمن ہے جو میرے ملک کو اپنا دشمن سمجھتا ہے میں اس کو انٹرویو نہیں دوں گا بابر آزم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں آپ کو انٹرویو نہیں دوں گا آپ میرے ہمیشہ ملک خلاف بات کرتے ہیں یاد رہے یہ وہی عرفان پتھان ہے جنہوں نے اخوانستان کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کیا تھا جب اخوانستان نے پاکستان کو شکست دی تھی تو یہ گراؤنڈ میں پہنچ چکے تھے اور یہ سب سے زیادہ ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے راشد کان کے ہمراہ آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں بابا رازم نے واضح طور پر منع کر دیا میں ایک ایسے شخص کو انٹرویو نہیں دے سکتا جبکہ عرفان پتھان جو ہے انہوں نے سپورٹ سٹار سپورٹ کے لیے انٹرویو کا کہا بابا رازم نے واضح طور پر منع کر دیا انکار کر دیا کہ میں آپ کو انٹرویو نہیں دوں گا آپ میرے ملک کے خلاف بات کرتے ہیں آپ میرے ملک سے نفرت کرتے ہیں میں آپ کو کسی ضرورت انٹرویو نہیں دوں گا دوستو آپ کا فیڈبیک کیا ہے اپنا فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا اگر آپ نے میرا چینل ایڈوانس ٹی وی لائک نہیں کیا تو مجھے فوری طور پر لائک اور فالو کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دعا کیجئے پاکستانی ٹیم جو ہے اس کے لیے قدرتی نظام جو ہے وہ قدرت کا نظام اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائے اور پاکستانی ٹیم سیمی فینل میں پہنچے اور بھارت کا مقابلہ کرے اور بھارت کو بھی شکست دے کے پاکستان واپس آئے